کرکٹ سے جوڑی تمام خبریں ورلڈ ریکارڈ، آئی سی سی ریکنگ اور آنے والی سیریز کے شاڑول سے باق خبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں بی او افیشل چینل کو اور دبائیں بیل کے بٹن کو تاکہ آپ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکتے شکریہ ویورز پاکستان کی اسٹریلیا کے خلاف دبائی ٹیسٹ پر پر اطماع بیٹنگ جاری ہے اور اوپننگ بلے بعد محمد حفیظ نے سینچری مکمل کر لی ہے ویورز دبائی کرکر سٹیڈیم میں قومی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد نے تاج جیتنے کے بعد بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو محمد حفیظ اور امام الحق نے ایننگ کا اگاز کیا دونوں پر لبازوں نے ابتداہ ہی سے پور اطماعات انداز سے کھیل پیش کیا اور کھانے کے وقفے تک 99 رنز بنائے ویورز وقفے کے بعد بیٹنگ دوبارہ شروع ہوئی تو محمد حفیظ نے اپنی نصف سینچری مکمل کی جس کے بعد اپنے ٹیسٹ کرکر دسویں سینچری بھی سکور کی ویورز چاہے کہ وقفے پر پاکستان نے بغیر کسی نقصان پر 199 رنز سکور کر لیے ہیں محمد حفیظ 113 اور امام الحق 75 رنز کے ساتھ ناٹ اوٹ ہیں ویورز کومی ٹیم میں بلال آسو کو ٹیسٹ کیپ دی گئی ہے جبکہ سیلیا کے ایرن فنچ مارنوس لابو شان اور ٹریور سیڈ اپنا ڈیبیو میچ کھیر رہے ہیں ویورز میچ سے قبل آرونڈر شداب خان انجری کے بعد پہلے ٹیسٹ سے باہر ہو چکے ہیں جن کی دوسرے میچ میں شرکت متوقع ہے جبکہ محمد حفیظ بحیثیت اوپنر ٹیم میں شامل ہوئے ہیں ویورز بیٹنگ لائن اپ کی بیک بون ازر علی بھی کارگردگی دکھانے کے لیے پور عظم ہے جن کا کہنا ہے کہ اسٹیلیا کو شکست دینی ہے تو لمبی پارنرشپ قیم کرنا ہوگی ویورز یاد رہے کہ پاکستان اور اسٹیلیا کے درمیان 2014 میں متحدہ عرب عبرات میں کھیلے جانے والی ٹیسٹ سیریز میں اہم کردار سپینر کا تھا اسٹیلیا کے اخراب سیریز میں پاکستان اسپینر زلفکار بابر اور یاسر شاہ نے گرنے والی چالیس میں سے چھبیس وکٹیں حاصل کی تھی دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ لازمی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے شکریہ